الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادی اللہزین استفام آباد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک انوان چل رہا تھا اور ہم نے مذہب اور عقل کو بیان کیا تھا اور مذہب اور عقل کا کیا تعلق ہے اس کے بعد دوسرا بڑا جذبہ اور تیسرا بڑا جذبہ غصہ اور جنس بات اس کی شروع ہوئی تھی لیکن ذلحج کا عشرہ جو شروع ہو گیا تو بہت سے دوستوں کی رائے تھی کہ ہم ذلحج کے پہلے عشرے کے متعلق کوئی بات بیان کریں تاکہ لوگ اس عشرہ ذلحجہ کے بارے میں جان پائیں اور عمل کریں تو یہ ایک یا دو جمعہ یہ بات کر کے پھر انشاءاللہ اس موضوع کی طرف پلٹیں گے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں اور جن چیزوں کی قسم اللہ کھاتا ہے اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ تم ان چیزوں پر غور کرو اور یہ چیزیں تمہیں میری یاد دلائیں گی عربی میں اس کے لیے بہت الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ ہے آیہ اور اسے آپ آئیت بھی پڑھتے ہیں آیہ یا آئیت آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سات آیات ہیں یہ آیات جو ہے یہ آئیت کی جمعہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص میں چار آئیتیں ہیں اب یہ چار آئیتیں یا چار آیات جو آئیت کی جمعہ ہے اس سے مراد وہ ہے اور آئے دربی زبان میں نشانی کو کہتے ہیں کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو آپ اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ آپ فلان جگہ پہ آئیں آپ پارہ میں تو اس میں گلی نمبر بارہ ہے اور ایک درخت آپ کو ملے گا دائیں ہاتھ پہ پہلا جو درخت آئے گھنہ سا وہی میرا گھر ہے اب یہ جو آپ نے نمبر بتایا گلی کا یہ ایک نشانی ہے گھر کا نمبر بتا دیا یہ بھی ایک نشانی ہے اور درخت کا بتا دیا یہ بھی ایک آئت اور ایک نشانی ہے تو عربی زبان میں جو نشانیاں ہوتی ہیں انہیں آئت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار جو کہتا ہے کہ یہ آئت ہے یعنی یہ نشانی ہے میرے ہونے کی ایک آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کی دلیل کیا ہے ہونے کی اور آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی نشانی یہ ہے اللہ کی نشانی آسمان ہے اللہ کی نشانی زمینوں کی تخلیق ہے اللہ کی نشانی یہ ستارے یہ جتنی نشانیاں آپ اللہ کے ہونے کے دلائل میں بیان کرتے ہیں اسے کہتے ہیں آئت اسے کہتے ہیں نشانی اللہ خود قرآن میں کئی جگہ پہ فرماتا ہے کہ آیات اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے ایک اور لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ایک ہے گندم جو عام طور پہ گیوں ہوں یا گندم پیس کے آٹا استعمال ہوتا ہے ایک چیز ہے خجور ایک چیز ہے جو یہ جو جو ہے اسے کہتے ہیں شعیر اور یہ شعور کا لفظ بھی اسی مادے سے بنا ہے اور شعیر جو عام طور پہ اگتے تھے اور لوگ جو ہی استعمال کرتے تھے ام المومنین اسے آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ یہ جو جو ہے ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو جو کی ہنڈیا اس کے صحتیاب ہونے تک چولے سے نہیں اترتی تھی یعنی ہم جو کی غزہ پکاتے تھی جو کو عبالنا اس میں شہد کا شامل کر لینا جو کو پیس کے اس کا آٹا بنا لینا یہ بہت سے کھانے جو اس سے بنتے تھے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب کسی انسان کو دکھ اور غم زندگی میں زیادہ ہو جائے تو اسے چاہیئے کہ جو یا جو کا دلیہ استعمال کرے یہ بھی نشانی کے طور پر تھا جیسے گندم کا کھیت ایک نشانی جو کا کھیت بھی عربوں کے نزدیک ایک نشانی تھی تو یہ آیت اور نشانی شعور شعائر یہ دونوں چیزیں اس معنی میں استعمال ہوتی ہیں گرچے لوگوی طور پر ان میں فرق ہے وہ اہل لغت کی بات تو اللہ اپنے ہونے کی نشانیاں بتاتا ہے پھر وہ جو اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں اس کی وہ قسم کھاتا ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ وہ شمسی اور ہمیں سورج کی قسم ہے جب سورج روشن اور طلوع ہو جائے وَلَّيْنِ اِذَا یَغْشَاحَا اور ہمیں قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے یعنی تم غور کرو کہ اتنا بڑا قررہ اور جہاں اتنی گرمی اور ہیٹ اور روشنی اس کو ہٹا کر اندھیرہ تاری کر دے یہ اللہ کے علاوہ کون اس نظام کو چلا سکتا ہے اللہ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میری نشانیوں میں یہ اونٹ ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَن ہم نے ہر مذہب کے دی ہیں ہر مذہب اپنے منصق اپنے چلنے کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کچھ نشانیاں اس کی ہوتی ہیں سکھوں کے ہاں دیکھ لیں تو جو فائیو کیز ان کے مشہور ہیں وہ ہیں ہندو وں کے ہاں دیکھ لیں تو رام کا جبنا ان کے رام رام کرنا یہ علامت ہے اسی طرح اللہ نے اونٹ کے بارے میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِن شَائِرِ اللَّهِ اور لوگوں اونٹ جو ہیں یہ میں نے اپنے ہونے کی نشانی بتائے تم ان اونٹوں کی تخلیق پر غور کرو اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وَالَلَلْعِبِي لِكَئِ فَقُولِقَدْ انسان کے گھر میں زیادہ خیر آتی ہے اسی اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم اور یہ اونٹیں ان پہ تم غور کرو یہ میرے ہونے کی دلیل پھر اسی در اللہ نے اونٹوں کے متعلق ایک اور جگہ کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم نے اسے زباہ کے لیے پیدا کیا فیضا وجبت جنوب وحا اور جب تم اونٹ کو گلالو اور اس کو زبا کرو تو اس کے گوشت کو تقسیم کرو اور ان میں کانر والموتر وہ بھی کھائے گا جو اپنے گھر سے کھاتا پیتا ہے اور اس گوشت کو وہ بھی کھائے گا جو کہ مانگنے والا ہے محتاج ہے کانر اور موتر دونوں کو اور اونٹ کی قربانی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اپنے سر کو موڑانا اور پھر اللہ نے کہا وَلْيَتَّبْوَفُ بِالْبَیْتِ الْعَدِيقِ اور آنا پھر وَلْيُفُون زُورَهُمْ آنا پھر تم میرے گھر قدیم گھر کا تواف کرنے کے لیے وَلْيُفُون حضور آؤں لوگوں کو چاہیے کہ وہ نظر جو میرے حضور میں پیش کرتے ہیں اپنی نظروں کو میرے سامنے رکھیں میرے حضور میں پیش کریں اور انہیں چاہیے کہ نظر پیش کر کے پھر میرے گھر میں آئیں بادشاہوں کی نظر پیش ہوتی ہے چیف بنتا ہے تو والدہ کوئی چیز کوئی پیسہ دیتی بہنے کچھ نہ کچھ لاتی بھائی کچھ نہ کچھ گفت کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے خاندان والے کوئی چیز پیش کرتے ہیں یہ وہ نظر ہے جو لوگ ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میری بھی نظر مجھے دیا کرو میں بادشاہ اور کین چاہوں میری نظر پیش کرو اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ کہ میرے بندے وہ ہیں جو اپنی نظر پیش کرتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نظروں کو پیش کیا اسی شریعت میں یہ کہتی ہے کہ منت ماننے سے بہتر ہے کہ نظر پیش کرو منت مان لی کہ اللہ یہ بیٹا اس طرح صحت یاب ہو جائے مجھے یہ ہو جائے فلان کو یہ ہو جائے مقدمے میں بری ہو جائے تو میں ایک پکرہ ایک دنبہ سو نفل یہ سب اللہ کے لیے منت کا ماننا ہے اللہ کہتا ہے منت ماننے سے زیادہ اچھا ہے کہ مجھے نظر پیش کرو میں خوش ہوں گا اور تمہاری تکالیف اور مسائب کو دور کر دوں لوگوں نے نظر دینا چھوڑ دیا لوگ منتوں پہ آ گئے حضور صلی اللہ نے فرمایا تمہاری منتوں سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا سوائے اس کے بخیل آدمی کا مال خرچ ہو جاتا ہونا وہی ہے جو اللہ کا فیصل ہے بخیل آدمی ہے نظر پیش کرتا اللہ کو بغیر کسی غرص کے یہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ بچہ جب موت کے موہ جانے لگتا ہے تو کہتا اللہ اسے بچا لے اور میں ایک دنبہ زبا کروں گا تو جو تم نے اس وقت حرکت کرنی ہے اس مجبوری سے اور بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بخیل آدمی نے مال خرچ کرنا ہے اسے پہلے خوشی سے اللہ کی نظر پیش کرتے اللہ خوش ہوتا اور سینکڑوں مسیبتیں ٹل جاتے اس لئے نظر پیش کرنا ہے یہ قربانی یہ اللہ کی شہنشاہیت کا اقرار کرنا ہے اپنے چھوٹے پن کا اظہار کرنا ہے خدا پہ بھروسہ اور توقل ہے اس لئے منتیں ماننے سے بہتر ہے کہ نظر پیش کرے اللہ نے صحت دی ہے تندرستی دی ہے کوئی مسیبت کوئی پریشانی نہیں ہے دو نفل پڑھ لئے کہ اللہ آپ صرف تیرے لئے دو نفل پڑھے ہیں تو پروردگار ہے اب یہ جو دو نفل ہیں یہ اس سے اچھا ہے کہ مسیبت آجائے اور کہ اب دو نفل پڑھتا ہوں ہے اگرچہ وہ بھی ٹھیک ہم غلط نہیں کہتے لیکن ہم کہتے ہیں نظر پیش کرنا اللہ کے حضور میں اس کی شہنشاہیت کا اعتراف کرنا ہے تو منت کی بجائے اللہ کے حضور میں نظر پیش کر ایک ہے جبرن کسی چیز کا خدا کا لے لینا وہ بات الگ ہے پھر بات آتی ہے معلوم کی مسنوی اس مسنوی نے زندگی کے اقدس لچائے اور اس مسنوی نے زندگی کی گرے کھولی اس مسنوی نے بتایا ہے کہ موت کچھ نہیں ہے موت تو منتقل ہو جانے کا نام ہے ایک انتقال تھا معروم کے الفاظ میں کہوں انہوں نے کہا ہزاروں ہیں جو رات اور دن میں باپ سے ماں میں منتقل ہوتے ہیں اور پھر ماں اپنے وجود کا حصہ بناتی ہے پھر ہزاروں ہیں جو دنیا میں جنم لیتے ہیں پھر ہزاروں ہیں جو اسی دن روانہ بھی ہوتے ہیں تو زندگی ایک چھوڑ کے ایک پھر ایک چھوڑ کے ایک پھر ایک چھوڑ کے ایک تو کہتے ہیں زندگی کی مختلف نوریتیں ہیں موت نہیں ہیں تم زندگی کی نوعیت سے گھبر آتے ہو اس وقت کیوں نہ گھبر آئے جب باپ کے آن تھے پھر ماں میں انتقال ہوا پھر بھی نہیں گھبر آئے پھر اس دنیا میں آنے سے گھبر آتے تھے روتے تھے بڑی اچھی لگی یہ تمہیں دنیا اب اس کے بعد تم ایک اور دنیا میں منتقی لوگ ہیں کہ رونے کی کی بات ایک اللہ کی خوشی ہے اور ایک اللہ کا جبر ہے اللہ کی خوشی کا خیال رکھ رکھے وگر نہ جبرن چیزیں چلی جاتی اس لیے جو لو تصفف صوفیہ مولا روم کو کافر کہنے والے وہ بھی اس امت کے لوگ اور ہمارے زمانے میں بھی دندن آتے چاہے انہیں مسنوی مولا روم کا ایک شیر فارسی کا سمجھ میں نہ آتا ہو عجیب جذباتی قوم اور جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا مولا روم نے لکھا ہے کہ جبرن خدا جب کوئی چیز وصول کرتا ہے تو گھبرایا نہ کرو اس میں بھی حکمت ہے بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کی نظر پیش کرو بجائے اس کے کہ خدا تم سے کوئی چیز لے لے اور کہانی ہے قصہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے سمجھانے اللہ لگا تو یہ لوگ پکائیں گے حسو معمول کھا نہیں سکیں گے بار پھینک دیں گے پھر کھا لینا اس سے جو یہ بات سنی بڑا خوش ہوا اس سے کہ لوگ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا نقصان ہو جائے گا گیا اور فٹا فٹ شام جا کے غلام کو بیچ آیا اور اگلے دن پتا کے بعد وہ پھر لڑنے لگے اور کتے نے ایک دوسرے جانور سے کہا کہ دیکھ یہ کھانا میرے لیے ہے اور یہ یہ چیزیں ہیں اور اس طرح مجھے پیٹ بڑھنا ہے اس نے پھر جواب دیا اور اس کہ غم نہ کر فکر نہ کر یہ مرے گی اس کی کوئی بیٹی بیٹا اور خوب کھلے پیمانے پر خیرات ہوگی اور سارے شہر اور جنگل کے کتوں کو بلالے اس دن تو سمٹا نہیں جائے گا اتنا کچھ خیرات میں پکے گا اس نے جو سوچا کہ میرا بیٹا اور بیٹی اس کا کچھ ہو جائے گا بڑا پریشان ہوا نہائیت شدید پریشان اور اس کے لیے اس نے شادی کر دی تاکہ وراثت میں حصہ مل جائے اور وہ وراثت میں حصہ ملا کچھ سکون ہوا کہ چلو یہ بات بھی کسی طرح نب گئے اور تیسری لڑائی ہوئی مختصر قصہ یہ کہ اس نے کہا وہ مالکی مر جائے گا کل دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے بھاگا موسی علیہ سلام کی طرف اور کہا حضرت میں مرتا ہوں انہوں نے کہا اللہ نے جو چیزیں تجھ سے لینی تھی اگر وہ چلی جاتی تو یہ ساری چیزوں کا کفارہ بن جاتا اور تجھ پہ موت نہ آتی وہ اللہ نے جبرن تجھ سے وصول کر لی اس لیے نظر پیش لی کرتے وہ زیادہ خسارے میں جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ منت کی صورت میں وہ مال نکل جانا اپنے اخلاص سے دس روپے دے دے کہ اللہ یہ تیری نظر اسی لیے بادشاہوں کو جب نظر پیش کرتے ہیں تو ہاتھ پھیلاتے ہیں بادشاہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتے ہیں ہتھیلی کے ساتھ اللہ نے فرمایا جب تمہاری حکومت قائم ہو جائے اور تم غالب آ جاؤ تو تمہاری حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے جو آدمی نظر لائے گا وہ ہاتھ پر رکھ پیش کرے گا اور وہ اپنے آپ کو تم سے کم درجے کا سمجھے گا تاکہ رعایہ بغاوت پر آمادہ نہ اس لیے یہ ایسے ہی نہیں تربیتیں ہو جاتی جو ہمارے بزرگ تھے ہم نے اپنے اس حق کو بھی دیکھا اور ان طوائفوں کے متعلق پڑھا جن کے ہاں بچے تربیت کے لیے جاتے تھے وہ اپنے بچوں کو سکھاتی تھی کہ بیٹے ایسے ہاتھ یہ ہاتھ کو پھیلانا یہ صرف اللہ کا حق ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بڑے کو کوئی چیز پیش کرنی ہے تو ہاتھ پھیلاتے اور جب اپنا موقع آئے تو انگلیاں بند کرتے ہیں تاکہ کلائی پہ اتر لگے ہاتھ ایسے نہیں کھولتے اس یہ کہ یہ حق صرف اللہ ماں باپ کو پیسے دینے کا طریقہ نہیں آتا اس جاہل قوم کو ان سے ہم جا کر دین سیکھیں اور ان کے مسئلے سنیں اور ان کی تنقیدیں دیکھیں سبحان اللہ ان کو ماں باپ کو پیسہ دینا نہیں آتا ہمیشہ والدین کے سامنے اپنے اسادزہ کے سامنے اپنے مشایق کے سامنے پیسے ہاتھ پہ رکھ کے ایسے دیتے ہیں ایسے نہیں دیتے ہمیشہ ایسے دیتے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا جد العلیہ خیر من جد سفلہ لوگوں پھیلنے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے جو اٹھانے والا ہاتھ ہوتا ہے ایسے پیش کرنا اپنی شرافت کا ثبوت ہے ہاتھ پھیلا کے کسی چیز کو دینا اپنی بندگی کا ثبوت ہے ایسے پیش کرنا والدین کے سامنے یہ طریقہ ہے یہ عدب ہے یہ دلی کی تواعفے سکھاتی تھی اور ہمارے اس حادثہ سکھاتے تھے کہ خبردار ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا وعب اللہ صلی ندوی رحمت اللہ علی کو لکھنو میں اور لوگ ایسے ہی کرتے تھے ان کے جو جاننے والے تھے کوئی چیز کوئی رٹر کوئی چیز پیش کرتے تھے ایسے رکھتے تھے حضرت رحمت اللہ علی اپنے زوف بسارت کی وجہ سے فرماتے تھے کیا ہے اور جی چاہتا تھا تو چن لے دے تھے فرماتے تھے نہیں اس کی ضرورت کہاں ہیں وہ صحبت تم نے سیکھا کیا ہے اور لے کے کیا آئے تھے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ اللہ کا جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیشے ہاتھ پھیلاتا ہے یہ نیشے ہاتھ کون پھیلاتا ہے بچہ ماں باپ کا عدب مشایخ کا عدب بڑوں کا عدب یہ اظہار کرنا کہ حضرت میں کم درجے کا آدمی حضرت میں آپ کا مری ماں میں آپ کا بیٹا ہوں ابو آپ کے سامنے یہ دولت ہے جو چاہیں قبول فرمالیں آپ کی مہربان یہ سب بعد آپ معاشروں سے چلے گئے اور گوار جاہل بغیر تربیت کے پلیوی یہ نسلیں ملی ہیں اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ نوٹ پیسہ اقدار ختم ہوگی اس لیے اللہ کی نظر پیش کریں یہ قربانی اللہ کی نظر ہے یہ قربانی اللہ کو اپنے مال کا دینا ہے اور حضور اقدس نے فرمایا لوگو وہ تین دن جو قربانی کے ہیں ان تین دنوں میں سب سے افضل چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے خون بہاؤ اور یہ جتنے دس دن ہیں اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو آج کے بعد جو پہلی رات آ رہی ہے اس سے لے کر عید کی رات تک یہ نو دن اور دس راتیں بنتی ہیں اللہ کہتا ہے والفجر اور مجھے قسم ہے اس صبح کی جس صبح کے بعد عید آنی ہے اور ایک جگہ ہے والفجر اور اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس صبح کی پاکیز کی جو نو ذلحج کو تم عرفہ میں جماؤ گے نو ذلحج کی شروع کے فجر کی قسم ہے اور مجھے ان دس راتوں کی قسم ہے جن راتوں میں تمہیں عبادت کرنی شاہیے حضور اکدس صلی اللہ اللہ سے پوچھا گیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند کی رویت یہ دس دن نو دن اور دس راتیں پوری کی پوری عبادت کے لئے حضرت رسالت بنا صلی اللہ نے فرمایا لوگوں یہ نو دن روزے رکھنے کے ہیں آٹھ دن اگر تم روزہ رکھوگے تو تمہیں ایک سال کے روزے کا ثواب اللہ دے گا اور پھر فرمایا یوم تاسعہ اور نوز الحج کا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا سنتم من قبل و سنتم من بعد ایک سال کے تمہارے پچھلے گناہ معاف کرا دے گا اور ایک سال کے جو آئندہ زندگی میں آنے والا ہے ایڈوانس پہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں نوز الحج کے دن کو حضور صلی اللہ علیہ نے اللہ کی مغفرت کے لیے خاص کر فضل ابن عباس پندرہ سولہ برس کے لڑکے تھے حضور صلی اللہ علیہ علیہ جب عرفات سے پلٹ رہے تھے تو آپ نے چچا کے بیٹے فضل رضی اللہ انہوں کو اپنے سامنے حج کا موقع تھا اور فضل ابن عباس جس طرف سے عورتیں آ رہی تھی وہاں ٹکٹکی باندھ کے کچھ لڑکیوں کو دیکھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے بخاری میں آتا ہے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فضل اس روایت کو سب کو سنا بڑی خوشی سے اور فرماتے تھے کہ میں نے جس طرف دیکھنا شروع کر رکھا تھا میرے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 پورا سر میرا پھیر دیا دوسری طرف کو اور مجھ سے کہا میرے بچے آزا یوم میں یملک سماعو یہ نوز اور آج نوز الحج کے دن میں سوچ سمجھ کے بہتا ہے غفر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر اس لئے نوز الحج خاص طور روزہ رکھنا اور اپنے آپ کو ان معائب سے پاک رکھنا اور یہ جن باقی دن ہیں ان میں روزہ رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ عظم نے فرمایا ان تمام دنوں میں دو چیزیں پڑھتے رہنا ایک وہ جملے جس میں اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے تصویر نہیں فرمائی سبحان اللہ وغیرہ یہ نہیں الحمد الحمدلللہ یہ بھی نہیں فرمایا دو چیزیں پڑھنا ان نو دنوں میں سب سے زیادہ خدا کو جو چیز پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی توحید کو بیان کیا جائے اور اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے حتیٰ کہ دس سلحج کو جانور اس کے لئے زبا کیے جائیں اور جانوں کا اللہ کی نظر میں پیش کرنا یہ خود اعتراف ہے کہ اللہ تو ہی بادشاہ ہے اور سارے نفع اور نقصان تیرے قبضے میں اس لئے فرمایا اللہ اکبر کسرت سے پڑو ان نو دس دنوں آخر پہ یام تشریق رکھ دیئے کہ اللہ کی بڑائی بیان کر اور فرمایا کسرت سے پڑھتے رہنا یہ جو آپ نماز کے بات سنتے ہیں دعا میں وہی چیز ارشاہ سر اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ پڑو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہ تکبیر کا ارشاد فرمایا ایک جگہ فرمایا لا الہ الہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو على کل شئی قدیر یہ بہت فرمایا فرمایا ہمیشہ پڑھتے رہنا ان شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو على کل شئی قدیر یہ سارے دنوں میں پڑھنا اور فرمایا ان دنوں میں روزہ رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لوگو ان دنوں میں کسرت سے اللہ سے دعا مانگنا آپ نے فرمایا لوگو ان نو دنوں اور دس راتوں میں اللہ ہر ایک کی دعا کو قبولیت کا شرف دیتا ہے کسرت سے مانگے ہم غافل ہیں ان دنوں میں دیکھو اعتقاف رمضان میں کرتے ہیں ایک رات کے لیے پورا اشرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ جو نو اور دس راتیں ہیں ذل حج کی ان میں سے ہر رات لیلت القدر کے برابر اس میں کیوں نہیں اٹھتے اور فرمایا ہر روزہ تمہارے ایک سال کے گناہوں کو معاف کراتا تو کرنے کے کام اگر ذل حج کے آج چاند نظر آتا ہے ان راتوں میں عبادت کرنا اس کے دنوں میں روزے رکھنا ہے نوز الحج تک اور کسرت سے اس جملے کو پڑھنا ہے عبداللہ ابن عمر اور صلی بوری رضی اللہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں گھومتے تھے اور انچا انچا پڑھتے تھے اور کہتے تھے لوگو دکانوں پہ بیٹھے و یہ پڑھو یہ دن ہے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے اور اللہ کی بریائی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور آخر پہ پہنچ کے قربانی کر دینا یہ پوری طرح اقرار ہے کہ اللہ ہم تجھے ہی بڑا مانتے ہیں اللہ ہم تجھے ہی پروردگار بانتے ہیں تیری گبریائی ہے اور لے آخر پہ جان ہے نا تو یہ کہے جان دے دے میں جان بھی دینے کو تیار ہوں تیری مہربانی یہ دنبا یہ بکرہ یہ جان ور قبول کر کیا اچھی بات خسروں نے کہی درد ہا دادی و درمانی ہنوز زندگی بڑی تلخی میں گزری لیکن میرے محبوب میں تیری آد بھلا نہیں سکا جان زتن بڑی و درجانی ہنوز میری روح کو کھینچ کے تُو نے جسم سے حلق کر لیا میکن میری روح کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوا ہر دو عالم قیمت خود گفتائی دونوں جہان کی ہر چیز اپنی قیمت طلب کرتی ہے پیسے اور قیمت دور چیز لے لو اور تُو نے اپنی ذات کی اللہ قیمت یہ لگائی ہے کہ میں ایک جان دے دوں نرخ بالا کن کے ارزانی حنوز اے رب تیرے مقابلے میں ہزار جانے قربان کر کے بھی تجھے حاصل کروں تو بھی اپنا ریٹ اور بڑھا میرے اندر